منصور ہنسا کی برسی پر راج راہل گاندھی منصور میں ریلی کریں گے جہاں وہ پیڑت کسانوں کی پریوار والوں سے بھی ملاقات کریں گے کانگریس نے راہل کی ریلی کے لیے خاص تیاریاں کی ہیں کرناٹا کا مکھے منطری بننے کے بعد ایچڈی کمار سوامی اپنے دو سدسیہ کیابینیٹ کا آج وستار کریں گے اس سلسلے میں جی ڈی ایس اور کانگریس کے بیچ کھینچا تانی چل رہی تھی پہلے چرن میں جی ڈی ایس سے کم سے کم نو ودھائکوں کو منطری منڈل میں وستار میں شامل کیا جائے گا وہیں کانگریس کے بارہ سے ادھک ودھائکوں کے منطری پت کے شفت لینے کی سمبھاونا ہے یو پی کے گریٹر نویڈا میں بننے والے پتنجلی فوڈ اینڈ ہربل پاک کو شفٹ کرنے کے خبروں کے بعد سی ایم یوگی آدھت ناتھ نے بابا رام دیو سے فون پر بات کی ہے خبروں کے مطابق یوگی نے بابا رام دیو کو آشواسن دیا ہے کہ یو پی سے باہر فوڈ پاک نہیں جائے گا اور جلد ہی معاملہ سلجھانے کا بھروسہ دیا پتنجلی کمپنی کے ایم ڈی آچاری بالکشن نے ٹویٹ کر پتنجلی کے فوڈ پاک کو شفٹ کرنے کے بعد کہی تھی جس کے بعد سے ہر کمپ مچ گیا آج تک سے باتچیت میں بالکشن نے یو پی سرکار کے رویے پر نراشہ جتائی تھی اپچناو میں قراریہار کے بعد بی جے پی کو اب اپنے سہیوگی دلوں کی یاد آ رہی ہے آج شیو سینہ کو منانے مطوشری امیت شاہ جائیں گے وہ دکھاکرے سے امیت شاہ کے اس پرستاویت ملاقات پر شیو سینہ نے تنز مارا ہے ایسا مجھے لگتا ہے ان کو یاد ہے شیو سینہ ہمارا کبھی مطر پکش تھا 25 سال ہم نے ایک ساتھ دوستی نبھائی تھی تو اب ان کو یاد آیا ہوگا تو ٹھیک ہے کانپور میں مکھی منطری یوگی آدیت ناتھ کے کارکرم کے دوران منچ پر بی جے پی سانسد دیویندر سنگھ بھولے سوتے نظر آئے کانپور دیہات کے اکبر پور لوگ سبا سیس سانسد دیویندر سنگھ بھولے مکھی منطری کے بغل میں بیٹھ کر کھر راتے مارتے رہے وہاں موجود لوگوں نے انہیں جگانے کا پریاز بھی کیا لیکن ان کی نیند نہیں کھلی واران اسی کے حالات دیکھ کر پریعتن راج منطری کے جے الفونس بھی ہر پڑے ٹرافیک کے سمسیاں اور شہر کی گندگی کو دیکھنے کے بعد الفونس نے اس شہر کے لیے بڑی سمسیاں بتایا بیہار میں انڈیا میں بڑے بھائی کی پدوی کے بعد نتیش کے نئے تیور دیکھنے کو مل رہے ہیں نتیش کمار نے راحل گاندھی اور تیجسوی کو راجنیتک پریوار بات کی اوپج بتایا جواب میں تیجسوی یاد اپن نتیش کا پرٹوار کرتے ہوئے کہا کہ وہ گالی دیتے رہیں لیکن میں کام کرتا رہوں گا پورو ویت منطری پی چیدمبرم کی پرورت ندیشالے میں ایس ایل میکسس ڈیل بیواد میں پوچھتاچ ہوئی وہیں آج آئی این ایکس ماملے میں سی بی آئی بھی چیدمبرم سے پوچھتاچ کر سکتی ہے اس بیچ چیدمبرم کو دلی کے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے رہا دی ہے اور دس جولائی تک گرفتاری پر روک لگا دی ہے بڑودرا میں دویتیے ورش پرشکشن میں سنگ پرمک موہن بھاگوات نے حصہ لیا اس دوران موہن بھاگوات نے دنر شکشکوں کو خود لاتھی چلا کر پرشکشن دیا اور لاتھی چلانے کے گر سکھائے کانپور میں پراوینڈ توگڑیا نے موبائل سے ہندو نیتاؤں کو سمبودھت کیا اس دوران توگڑیا نے موڈی سرکار پر نشانہ سادھا توگڑیا بولے کہ جب سکتہ میں نہیں تھے تو گاتے رام کے گن تھے اب رمضان اچھا لگتا ہے جمہو کشمیر کے باندی پورا میں سینہ کے کیمپ پر گرینیر سے آتنکیوں نے حملہ کیا آتنکیوں نے کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی جسے سینہ کے جوانوں نے ناکام کر دیا سینہ کی اور سے کی گئی جوابی فائرنگ کے بعد آتنکی بھاگ کھڑے ہوئے اس مٹھ بھیڑ میں دو جوان گھائل ہوئے سپور میں آئیڈی دھماکے کی چپیت میں سینہ کی گاڑی آ گئی اس دھماکے میں سینہ کی گاڑی کو معمولی نقصان ہوا اور گاڑی میں سوار سب ہی جوان سرکشت بچ گئے جیسل میر میں پوکر اون فائرنگ رینج سے ٹائنگ کے گولے اور دوسری چیزیں آوائے دروپ سے لے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے جسے لے کر کبار گودام میں چھاپا مارا گیا گودام کے اندر کئی جیونت ہتھیار ملے جسے سرکشت کے لحاظ سے بڑی چوک مانا جا رہا ہے خبر ملنے کے بعد سرکشت وشششگیوں نے موقع پر پہنچ کر جائزہ لیا مہاراست کے چندپور میں توفان اور بارش سے ایک گھر کی دیوار گر گئی جس کی وجہ سے تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں ایک شخص گھائل ہو گیا جسے گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا اتر بھارت کے پہاڑی علاقوں میں موسم نے کروت لینی شروع کر دی ہے ہیماچل کے کانگڑا میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی جس کے بعد شہر کی بجلے گل ہو گئی جس سے بازار میں افرہ تفری کا محول پیدا ہو گیا دلی کے پہنش علاقے وحسن کن میں دن دہارے ایک یوک کو چاکو سے مار کر بری طرح زخمی کر دیا گیا پولیس کے مطابق معاملہ آپ سے رنجش کا ہے اور ریحان کو مارنے کے لیے بارہ لڑکے آئے تھے وہ جان بچانے کے لیے جھاڑیوں کی طرف بھاگنے لگا لیکن لڑکوں نے اسے اور اس کے شریر پر کئی بار چاکو مارا لڑکوں نے ریحان کو ویٹس ایپ پر جان سے مارنے کی دھمکے دی ہے جونہ گھڑ میں ایک یوک کی پٹائی کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے ویڈیو میں پولیس والا یوک کو سریعام سڑک پر اٹھک بیٹھک لگواتا دکھ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوک نشے میں تھا اس لئے پولیس والے نے اسے ڈنڈے سے پیٹا اور مافی منگوائی لوگوں کے بیج بچاؤ کے بعد اسے چھوڑ دیا لکھنوں میں نشے میں دھت ایک پولیس والے کا ویڈیو وارل ہے ویڈیو میں لڑکھ راتا ہوا پولیس کانسٹیبل ایک شخص کو زبردستی روکتا ہے اور تھانے کے گیٹ پر اس کی پٹائی کرنے لگتا ہے لوگوں نے اس کا ویروت کیا لیکن پولیس والا کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا نوٹ بندی کے مہینوں بعد اب تک پرانے نوٹوں کے برامد ہونے کا سلسلہ تھما نہیں ہے غازی آباد میں پولیس نے ایک کروڑ کی پرانی کرنسی کے ساتھ دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ لوگ ایک فیسدی کے کمیشن پر پرانے نوٹ نیپال پہنچا رہے تھے نیپال میں دس فیسدی کمیشن کے ساتھ یہ نوٹ بدلے جا رہے ہیں علاہباد یونیورسٹی کے چھاتروں نے ہوسٹل خالی کرائے جانے کے فیصلے کی ویرود میں جم کر اتپاد مچایا ناراض چھاتروں نے یونیورسٹی کے باہر کھڑی پولیس کی جیپ میں توڑ فور کرنے کے بعد آگ لگا دی یہی نہیں چھاتروں نے یونیورسٹی کے اندر کھڑی درجن بھر سے زیادہ کار اور بائیکوں پر پتھراب کر ان میں بھی توڑ فور کی اس کے بعد چھاتروں نے ہندو ہوسٹل کے پاس سے گزر رہی روڈ ویج کی بس کو رکوایا اور بس سے سواریوں کو نیچے اتارنے کے بعد بس میں آگ لگا دیا ہنگامے کے بعد پولیس نے یونیورسٹی چھاتر سنگ ادھیاکش صحیح درجن بھر چھاتروں کو گرفتار کر دیا ہے ممبئی کے ایک ہوتیل میں بیٹھے ایک شخص کی جیم میں رکھا موبائل فون پھٹ گیا اس نے پھٹا پھٹ اپنا فون پھینک دیا لیکن فون میں لگی آگ سے پورے ہوتیل میں دھوان دھوان ہو گیا اس دھماکے سے سب ہی گھبرا گئے اور لوگوں میں آفرا تفریح مچ گئی حادثے میں کسی کے گھال ہونے کی خبر نہیں ہے پتنا میں بھیڑ بھار والے علاقے میں چلتی کار میں آگ لگ گئی اس وقت کار پل کے اوپر سے گزر رہی تھی ڈرائیور کسی طرح کار کا ششہ توڑ کر باہر نکلا اور اپنی جان بچائی لوگوں کے فون کرنے پر دمکل گاڑی آئی لیکن تب تک پوری کار جل چکی تھی پنجاب کے بھٹنڈا میں دھول بھری آندھی کے بیچ آگ کی آفت آ گئی یہاں ایک ڈسٹلیری میں آندھی کے دوران ہی آگ لگ گئی اور سپریٹ کی وجہ سے آگ کی لپٹیں تیزی سے پھیلنے لگی پونے میں دن دہارے شورو میں گھس کر بدماشوں نے گنڈا گر دیکھی بدماش گرہک بن کر شورو میں گھسے اور جوتے چپلوں کو اچھالنا شروع کر دیا جب دکان کے مالک نے ایسا کرنے سے روکا تو ان کو بلی طرح سے پیٹا جانے لگا پوری گھتنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ویافاریوں میں ڈر کا ماحول ہے لودیانہ شہر کی سڑکوں پر گھوم رہے آوارہ جانور بڑی مصیبت بن گئے ہیں سڑک ہی نہیں ایلیویٹیڈ روڈ پر بھی جانور جب چاہے دور لگا دیتے ہیں اسے جڑا ایک ویڈیو ویرل ہو رہا ہے جس میں چار پانچ سانڈ پل کے رانگ سائٹ پر دورتے دکھ رہے ہیں لوگ کسی طرح اپنی گاڑیوں کو ادھر ادھر بچاتے نکلتے دکھ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار سانڈوں کی لڑائی کی وجہ سے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے دھونی آلین کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوران کرکٹ کے میدان پر واپسی کریں گے جسے لے کر آلین کرکٹ بورڈ بے حد اتصاہیت ہیں درشکوں کو لبھانے کے لیے بورڈ دھونی کے نام پر ٹکٹ بیچ رہا ہے بورڈ نے مہین سنگھ دھونی کی تصویر کو اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ایم ایس دھونی آ رہے ہیں ہربجن سنگھ اور یوورا سنگھ سوشل میریا پر اکثر ایک دوسری کے ساتھ مستی کرتے ہیں یوورا سنگھ نے اپنے علاقے میں بجلی نہ ہونے پر ٹویٹ کیا کہ باندرہ میں لائٹ گئے ہوئے ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا کب تک واپس آئے گی جس کی کھچائی کرتے ہوئے بھجی نے لکھا کہ بل ٹائم پر دیا کرو آئی سی سی کی جاری تازہ ٹیسٹ رانکنگ میں بلے بازوں میں بھارتی کپتان ویرات کو ہلی دوسری آستان پر برقرار ہیں جبکہ پرتیبند ہت آسٹریلیا کے پورو کپتان سٹیوی سمیت پہلے آستان پر ہیں اس کے علاوہ انگلینڈ کے کپتان جو روٹ تیسرے نمبر پر ہیں سمر ویکیشن کے بعد 11 جون کو بینگ رون میں ٹیم انڈیا کے دھرندر جھٹیں گے جہاں وہ افغانستان کے خلاف ہونے والے اکلوتے ٹیسٹ میچ کی پریکٹس کریں گے ٹیسٹ کے بعد انگلینڈ دوری کے لیے روانہ ہوگی پورو آسٹریلیا گیند باز میں گراث نے انگلینڈ دوری کے لیے تیز گیند باز جیمس اینڈرسن کو کوہلی کے لیے بڑی چنوٹی بتایا ہے مینگ گراث کا ماننا ہے کہ کوہلی اب انوبھاوی کھلاری ہو گئے ہیں لیکن اینڈرسن کو ہلکے میں لینا ٹیم کو مہنگا پڑ سکتا ہے موسیقی